بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم جب سال دو ہزار چوبیس شروع ہوا تھا تو اس وقت ایک ٹارگٹ بنائے گئے تھے کہ مارکٹ جو ہے نا وہ اس سال پچیس سو یا چھبیس سو تک جا سکتی ہے تو مارکٹ میں کافی ساری خبریں آتی رہی جائے گی نہیں جائے لیکن آج فائنلی مارکٹ چھبیس سو سے اوپر آ چکی ہے اور آج ریٹ میں بھی اضافہ ہو چکا ہے اگر ہم پچھلے ہفتے کی بات کریں یعنی پچھلے فرائیڈے تو اس وقت مارکٹ پچیس سو پینسٹھ فی آنس پر موجود تھی اور ریٹ تھا دو لاکھ اٹھات ہزار چارس روپیہ پیس کا اور پٹھور کا دو لاکھ پینسٹھ ہزار تین سو روپیہ اور آج بھی فرائیڈے ہے اور آج ریٹ پہنچ چکا ہے تقریبا دو لاکھ اکتر ہزار روپیہ پیس کا اور پٹھور کا دو لاکھ اٹھات ہزار روپیہ اور چاندی کی بات کریں تو اٹھانی سو بیس رو اور سرگودہ سٹی کے ریٹ کی بات کریں تو سرگودہ سٹی میں جو صوبہ ریٹ آیا تھا اس وقت پچیس سو چانوے فی آنس پر انٹرنیشنل مارکٹ تھی وہ دو لاکھ ستار ہزار دو سو روپیہ تھا لیکن اس وقت جو موجودہ ریٹ چال رہا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا جو اس میں اضافہ ہو گیا ہے دو لاکھ بہتر ہزار تین سو روپیہ پیس کا اور پٹھور کا دو لاکھ انتر ہزار تین سو روپیہ اور اس کے علاوہ یہ ملتان کا ریٹ ہے جو دو لاکھ بہتر ہزار آ اور پشاور سٹی کا بارہ شرک سو پچاس کے حساب سے دو لاکھ اکاسی ہزار پانچ سو روپیہ اور یہ ایک کومنٹس ہے یہ لکھا ہے جی آپ نے کہا تھا کہ پچاس بسیس پر ریٹ کٹ ہو تو ہولڈ کریں کیا ہولڈ کریں کیا گولڈ ریٹ زیادہ بڑھے گا بڑھنے کے چانس ہے تو آپ دیکھ لیجئے پچاس بسیس پر میں نے کہا تھا کہ ریٹ کٹ ہوا تو ریٹ میں اضافہ ہو گیا حالانکہ جس دن یہ ریٹ کٹ ہوا تھا اس دن مارکٹ ریورس بھی ہوئی تھی اور ایک یہ بھی بھائی نے کومنٹس کیا کہ بھائی سرگودہ والے گروپ میں مجھے ایڈ کریں اس کے بارے میں بھی آگے جا کے بات کرتے ہیں پہلے میں ان کی بات کا جواب دے دوں کہ پھر 50 بیسز پر جو میں نے کہا تھا ریٹ بڑھے گا تو آپ کے سامنے مارکٹ 50 بیسز جس دن بڑھا تھا 2600 کا ٹاچ کیا لیکن سیلنگ پریشر آیا اور مارکٹ ڈاؤن ہوگی اس وقت بھی لوگوں کے ذہن میں مائنڈ میں یہ بات تھی کہ ریٹ جو ہے نا اب دوبارہ اوپر نہیں جائے گا 2600 نہیں جائے سیلنگ پریشر آئے گا مارکٹ دوبارہ 2400 پر آ سکتی ہے 2300 پر آ سکتی اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں لوگ لیکن میں نے اسی دن یہ ویڈیو بنا کر صبح کے ٹائم میں آپ کو کہہ دیا تھا میری بیشا کا ویڈیو جا کے دیکھ لیجئے کہ یہ گولڈ خریدنے والوں کے لیے سنیری موقع ہے آپ دوبارہ سے بائنگ کریں کیونکہ یہ جو مارکٹ دوبارہ نیچی آئی ہے اس سے آپ فائدہ اٹھائیے وقتی طور پر انٹرنیشنل مارکٹ میں سیلنگ پریشر آیا اس ویڈیو میں میں نے بات کی تھی اس کے بعد بھی بات کی تھی کہ جنہوں نے گولڈ کو اگر سیل کیا ہے تو وہ یہاں پہ بائنگ کریں ہاں یہ بھی میں ضرور کہوں گا کہ میں نے جب یہ ریٹ کٹ آنے والا تھا اس سے ایک دن پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ جس نے اپنا پرافٹ سیف کرنا ہے وہ 50% اپنا گولڈ اپنے پاس رکھے اور 50% پہ اپنا پرافٹ لے 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 لیکن میں نے 100% گولڈ کسی کا بھی سیل نہیں کروایا آج تک نہیں کروایا 50% میں ہی رکھا ہے باقی لاؤنگ ٹائم والوں کو ہ ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ آپ ہولڈ کریں آج بھی یہی بات کروں گا کہ ہولڈ کریں کیوں کیونکہ 26% کا ٹارگٹ ہمارا اچیو ہو چکا ہے اب ہمارا ٹارگٹ آگے مزید بڑھ سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے ہمارا پہلے ٹارگٹ تھا 26% تک مارکٹ جا سکتی ہے اگر یہ 25% پر بیسز پر اگر یہ ریٹ کٹ کرتے نا تو یہ مارکٹ پیچھے آ جاتی دوبارہ 25% 1015% تک آ سکتی تھی 20% تک آ سکتی تھی لیکن انہوں نے 50% بیسز پ پر ریٹ کٹ کریں گے تو یہ مارکٹ 27% پر چلی جائے گی دو تین ریٹ کٹ ہونے کے بعد مارکٹ جو ہے نا وہ پھر وہاں سے ریر ورس ہونی شروع ہوگی جب تک یہ دو تین ریٹ کٹ نہیں ہو جاتے تب تک مارکٹ میں تیزی ہے اور یہ میں آپ کو اڈوانس میں ہی یہ بات بتا رہا ہوں یہ آپ میری بعد نوٹ کر لیجئے جب تک یہ دو سے تین ریٹ کٹ ہو جائیں گے اس وقت اس کے بعد یہ مارکٹ کا جو تیزی والا رجانہ یہ ختم ہو جائے گا پھر یہ ڈاؤن بھی ہوگی اپ بھی ہوگ جب تک یہ ریٹ کٹ والا سلسلہ ہے اس وقت تک مارکٹ جو ہے نا وہ آپ پہ رہے گی اور میں بڑھ چڑھ کر بات نہیں کرتا میں ایسے نہیں کہوں گا کہ تین ہزار پر پر چلی جائے گی لیکن میں جو اپنا نیکس ٹارگٹ ہے پہلے میرا 26% تھا لیکن اس وقت میں اپنے ٹارگٹ کو بڑھا کر 27% کر رہا ہوں 27% تک مارکٹ مزید جا سکتی ہے اگر ایک دو ریٹ کٹ اور آ گئے تو تو نیکس ٹارگٹ میری طرف سے تو 27% ہے باقی آنے والا وقت بتائے گا بہتر تو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتا آتا ہے لیکن جو آئیڈیا ہوتا ہے مارکٹ کے سیچویشن کا حالات کا جو بھی سیچویشن اس کے مطابق میں یہ بات کر رہا ہوں اور دوسرا جو میں نے ایک بات کیا کہ میں نے جب ریٹ کٹ ہوا تھا تو 50% کہا تھا کہ آپ اپنا پرافٹ سیف کرتے ہیں اس کے بعد میں نے نیکس دے ہی جب یہ ریٹ کٹ ہو گیا مارکٹ نیچے آئی اور اس کے بعد 1500 ریٹ ڈاؤن بھی ہو اسی وقت میں نے ویڈیو صبح کے ٹائم بنا کر بتا دیا کہ آپ دوبارہ بائی کر ل اب یہاں پہ جو میرے دو سننے والے ہیں وہ یہاں پہ 100% گولڈ میں ہے میری طرف سے باقی آپ لوگوں نے اگر اس کو بائی نہیں کیا یا آپ نے سیل کر دیا وہ آپ کی اپنی مر دیا کل بھی ایک بائی نے کومنٹس کیا تھا تو میں نے اپنا گولڈ سیل کر دیا اور یہ جو ابھی میں نے آپ کو کومنٹس دکھایا کہ ریٹ بڑھے گا تو ابھی بھی کچھ دوستوں کے مائن میں یہ بات ہوگی کہ اب ریٹ جو انرورس ہو جگا ریٹ تھوڑا سا بچھلے ہفتے جب مارکٹ پچی سو پر آئی تھی تو تھوڑی مارکٹ ریورس ہوئی تھی اب بھی مارکٹ چھبیسوں پر آ چکی ہے پچی سو پچیس سے مارکٹ اب نہیں جا رہی تھی پورا ہفتہ اس ہفتے بھی ایسا ہو سکتا ہے لیکن ہفتے کے ٹارگٹ جو ہے نا وہ میں آپ کو سیچڈے کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ نیکسٹ ویٹ کے ٹارگٹ کیا ہے لیکن ابھی تک کی اپ ڈیٹ یہی ہے کہ ریٹ میں اضافہ ہو چکا ہے فلحال آپ ہولڈ کریں سیچڈے سنڈے ویسے ہی ریٹ آپ ہوتے ہیں اس نے کوئی پراف میں گروپ میں ایڈ آپ کو نہیں کر سکتا آپ نے مجھے ویڈس اپ نمبر پر میسج کرنا ہے میں ہر ڈیلی اپنی ویڈیو میں یہ بات نہیں کرتا کہ پتہ نہیں آپ سنجھیں گے کہ میں اپنے گروپ کو جو پرموٹ کر رہا ہوں کیونکہ کچھ دوست روز ہی جو ہے نا ویڈیو کے اندر یہ بات کر رہے ہیں میرا گروپ ہے آپ جوائن کریں فلانٹم کا نا میں روز نہیں بات کرتا کبھی کبار یہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر کسی کو اپ ڈیٹ چاہیے ویڈیو کی یا ڈی